اسلام پیوز میں نے مرزوان چیما ہاں ویڈیو آف بلو ورڈ سٹی اسلام باد آج کے اس ویڈیو میں جو مین بلو ورڈ سٹی کے انٹرنس گیٹ نمبر ون ہے اس کے سامنے سینٹرل ایونیو جو بن رہے ہیں 208 فیڈ وائٹ اس کے ساتھ ساتھ لیفٹ سائٹ پہ جو سینٹرل پارک ہے اس کے ساتھ کاروان سرائے اس کے ساتھ آگے اور بٹل ایونیو پھر ہارس میسکرز ون سٹاپ کمرشل اور وارٹر تیم پارک اور برجل ارب کا جو ریپلکہ بن رہا ہے اس کے حالے سے آپ کو ایکچول سائٹ کی ویجولیزیشن دوں گا کہ 22 اگس کو 2023 میں یہ سائٹ کہاں پر سٹینٹ کر دی ہے یاد رہے کہ بلو ورڈ سٹی کا سب سے فلیکشپ گیٹ ہے اس پورے ریجن میں اسلام باد بندی کے ریجن میں بات کریں دونوں گیٹس دونوں گیٹس تقریبا 300 میٹرز کی ہیں 300 میٹرز ایک نمبر ہوتا ہے دیکھا جائے نہ کہ تو 1000 فٹ بنتا ہے یہ بلو ورڈ سٹی کا جو فرنٹ ہے گیٹ کا دونوں سائٹ پہ ایک رومن سٹائل میں اور دوسرا ٹرکیس سٹائل میں جو بنے ہوئے گیٹس یہ بہت ہی شاندر گیٹس ہیں اس سے آگے جو ایکسس ملتی ہے وہ ایکسس ملتی ہے مین آگے سینٹرل ایونیو میں اور بیٹرل ایونیو میں سینٹرل ایونیو جو روڈ جا کنیکٹ کرتا ہے وہاں کے وارٹر فرنٹ بلوگ کنیکٹ کرتا ہے اور وہاں پہ ابھی اس وقت سسائٹی کی طرح سے بوکنگ اوپن ہے اگر آپ وہاں پلوٹ خریدنا چاہیں تو صرف ایک لاکھ پچھترزار روپے میں چھ ملتی ہے جو کہ بہت ہی ریزنیبل بوکنگ ہے اگر ہم بات کریں انٹرل ایونیو کے لیفٹ سائٹ پہ تو یہ ایریا جا کے جنرل بلوگ کو لیڈ کرتا ہے پیچھے آپ کو برجل ارپا ریپلی کا بھی نظر آ رہا ہے اور یہ ہارس میسکٹس ہیں یہ دنیا کی طاللس ہارس میسکٹس ہیں اس سے زیادہ طاللس ہارس میسکٹس دنیا میں نہیں ہے ان کا کنیز بوک و ورلڈ ریکارڈ میں بھی نام ہے تو بلوگل سیٹی نے میک شور کیا ہے کہ اپنا جس طرح ایک ڈیویلپر کی مارکٹی میں پریزنس آتی ہے تو پریزنس کو ریکنائز کروانے کے لیے انہوں نے سائٹ پہ ایسی چیزیں کر کے دکھائی ہیں جس سے ڈیویلپر کی سائٹ پہ ایک اچھی ریکنیشن ہو گئی ہے اور یہ صرف اس طرف نہیں all over the world بلوگل سیٹی اس طرح سے فیمس ہوگا کیونکہ یہاں پہ طاللس ہارس میسکٹس پاکستان کے بلوگل سیٹی میں اگزیس کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی اپڈیٹ ڈیویلپنٹ ہے ان میمبرز کے لیے یہاں پہ جن میمبرز ہے انویسمنٹ کر رکھی ہے چونکہ بلوگل سیٹی چار سال کے پیمنٹ پلان میں پر پرڈکٹ آفر کرتا ہے جیسے ریسنڈلی جنرل ٹو بلوگ آفر کیا گیا ہے وہ بھی چار سال کے پیمنٹ پلان پر ہے جس کے آپ سے ڈیڑھ لاکھ روپے سے بکنگ کروا سکتے ہیں سپورٹس ویلی ہے پیچھے وہ بھی اس طرح سے ڈیڑھ لاکھ روپے میں بکنگ کروا سکتے ہیں چار سال کا پیمنٹ پلان ہے تو بلوگل سیٹی کی اچھی بات یہ ہے کہ پیمنٹ پلان کو ایک اچھے ڈیوریشن کے لیے دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جب بلوگل سیٹی کے آگے ڈیولپنٹ چارجز کا ٹائم ہوگا وہ بھی سال دو سال کا ملے گا تو جو غریب اور متوسط طبقہ ہے وہ چھے سال کے پیمنٹ پلان کو اچھی طرح سے یوٹلائز کر سکتا ہے اگر آپ نے ریل اسٹویٹو انویسمنٹ کرنی ہے ہاں چھے سال کے اندر اندر بلوگل سیٹی اس پرڈکٹ کو کسی نہ حد تک ڈلیور بھی کر دے گا پہلے لارچ ہوئے تھے 2017 میں بلوگ ان میں جنرل کے سیکٹرز دلیور ہوئے ہیں اوورسیز کے سیکٹرز دلیور ہوئے ہیں اس کے لابہ عوامی بلوگ پہ کام ہو رہا ہے اور اس کے آگے سپورٹس ویلی بلوگ پہ بڑا تیزی سے کام ہو رہا ہے میری ایک پریفرنس پوچھے جائے کہ اگر بلو ورڈ سیٹی میں انویسمنٹ کرنی جائے تو کہاں کرنی چاہیے تو اے ورڈ سے ایک سپورٹس ویلی بلوگ کیونکہ وہاں پہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا سٹیڈیم بن رہا ہے اور زیادہ سی بات ہے جس طرح دنیا کے سب سے ٹالest ہورس مسکٹ یہاں ڈلیور ہوئے ہیں جب پاکستان کا بڑا سب سے سٹیڈیم وہاں پہ ڈلیور ہوگا تو بلو ورڈ سیٹی جو ہے وہ آل آور دہ ورلڈ ریکنائز ہوگا اور اس کا سب سے زیادہ بینیفیٹ جو میمبرز لیں گے وہ سپورٹس ویلی کے میمبرز لیں گے کیونکہ اس سے نیرس پروپرٹی ان کی ہوگی جب وہاں پہ پچپن ہزار تماشاییوں کے لیے ایک سٹیڈیم بنے گا اور جہاں پہ انٹرنیشنل میچز ہوں گے اس کی جو کوری جو گی وہ آکراؤس دی ورلڈ ہوگی تو ان میمبرز کا اس کو سب سے زیادہ بینیفیٹ ہوگا لیکن یہ ساری چیزیں جو ابھی لانگ تم بیزد ہیں اس میں کچھ بھی آپ کو شورٹ ٹام نہیں ملنا بلو ورلڈ سٹیڈی نے ایک چیز جو اچھی کی ہے having no history of the past development انہوں نے سائٹ پہ ایک تو یہ جو ریپلکاز ہیں برجل ارب کا ریپلکا ہو گیا اس کے علاوہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے ہارس میکسٹ کا ریپلکا اس کے علاوہ یہاں پہ فورسیز کریٹ کالج اور جو اس طرح کی دیولپمنٹ کی ہیں ان سے اپنی ریکنگیشن کو اتنا ایمپورٹنس دے لی ہے کہ اب انٹرنیشنل سٹارز جو ہیں وہ بھی ان کے ویلاز بھی اس پورٹس ویلی میں شویبختر انکلیویں بن رہے ہیں شویبختر چونکہ خود ایک انٹرنیشنل سٹار ہے تو انہوں نے پبلکلی یہ چیز ڈوز کی تھی انڈوز کی تھی اس کی کو کہا تھا کہ بلو ورلڈ سٹیڈی میں سپورٹس ویلی کے ہر ایک پلوٹ کے ڈلیوری میری زیمدہ رہی ہے میں رسپونسیبیلٹی لیتا ہوں اور یہ انہوں نے پبلکلی ٹی وی چینل پر آکھا تھا اور ایک ڈیبیٹ میں کہا تھا پبلک آڈینس کے سامنے کہا تھا تو ڈیفرینٹلی اس چیز کو وہ آنر بھی کریں گے لیٹر سٹیج پر جا کے کیونکہ بلو ورلڈ سٹیڈی کے برینڈ امیزڈر ہیں اور بلو ورلڈ سٹیڈی نے اب تک جو ڈلیوری کی ہے اس میں زیادہ سی پاتھ آپ کو ڈیڑھ لاغ بوکنگ میں آپ کو پلوڈ آفر کیا جائے تو ڈیڑھ لاغ بوکنگ کے مطلب ہے آپ کا جو آج کی پرائیس میں دیکھا جائے اگر ڈالر ٹرمز میں دیکھتے ہیں تو ڈیڑھ لاغ بوکنگ کے اگر آپ تین سو پانچ ٹوئے کا ڈالر ہے تو آپ کو صرف چار سو نوے ڈالر میں آپ کی بوکنگ ہے تو چار سو نوے ڈالر کی بوکنگ کے بعد آپ کی انسٹالمنٹ دیکھی جائے تو ہارڈلی پانچ ڈالر جینے دس ڈالر بنتی ہیں تو اتنی کم پرائیس کے ساتھ اگر آپ کو پڈاکٹ آفر کی جائے تو زیادہ سی بات اس میں تھوڑا سا ٹائم بھی لگتا ہے ہاں دلیوری وائز زیادہ سی بات ہے بلوڈ سٹی کی دلیوری سوٹ سی سلو ہے بات جتنی پیمنٹ پلان کا ٹائم سکیجول ہوتا ہے اسی صحب سے بلوڈ سٹی میں آپ کو دلیوری ملتی ہے اگر کسی کو جلدی دلیوری چاہیے ہو تو ریفرینلی وہ کیش کی پڑکٹ بائی کر سکتے ہیں جو زمین پر دلیورد ہیں پوزیشنی بل ہیں تو ان کو وہ پڑکٹ بھی مل جائے گی تو دونوں آپشنز جو ہیں وہ سائیڈ وائز ملتی ہیں لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے کہ میں بلوڈ سٹی کو لانگ ٹم ایک ریفرنس پوائنٹ سے دیکھوں لانگ ٹم انویس پوائنٹ سے دیکھوں تو میرا خیال ہے کہ بلوڈ سٹی میں انویس پوائنٹ کافی زیادہ سیکیور ہے ریزن ایز کہ بلوڈ سٹی میں ابھی جو انویس پوائنٹ آپ کو نظر کرتے ہیں اس سے انہوں سے لینڈ پریکیورمنٹ کی ہے جب لینڈ آ جاتی ہے تو لینڈ کے بعد ڈیویلپنٹ زیادہ سے بات ہے کرنا کوئی مشکل ٹاسک نہیں ہوتا ٹائم لگتا ہے لیکن ڈیویلپنٹ ہوئی جاتی ہے اب جس پوائنٹ میں یہ آفر کی جاری چیزیں ہر متوسط طبقہ جو بندہ مہینے کا آٹھ ہزار بچا سکتا ہے دس ہزار بچا سکتا ہے جو بیس ہزار بچا سکتا ہے پندرہ ہزار بچا سکتا ہے اس کے لئے کوئی نہیں کوئی آپشنز بلوڈ سٹی میں آویلیبل ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھی اپروش تھی بلوڈ سٹی منجمنٹ کی کہ ایسا پرائز پلان لائے جائے کہ جس سے شروع میں جو میمبر سے پیسہ ہی کھٹا کر جائے اسے لینڈ پر آئے کر لی جائے اور بعد میں ڈیویلپر نے فوکس کر کے تمام چیزوں کو مکمل کر لیا جائے تو میرا خیال ہے کہ اب بلوڈ سٹی کے ڈیویلپنٹ کا فیز کا آغاز ہو گیا ہے جب انہوں نے کیپٹل سمارٹ انٹرچنگز کے ساتھ یہ بھی کیا ہے تو فیوچر میں بلوڈ سٹی میں یہ انٹرسکر نمبر 1 ہے اور اس کے بالکل اپوزٹ سائٹ پر سینٹرل ایو نیو ہے جو آکے جا کے لیڈ کرتا ہے ٹورز جنرل بلوگ اور وارٹر فن بلوگ جس پر بھی ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے جو ریسنلی آپ نے فریش کارپٹنگ ہوتے بھی یہاں پہ آپ نے دیکھی ہے یہ ایریا پہلے گیٹ کا یہاں تک تھا ابھی یہاں پہ آکے جا کے ایکسٹینڈ ہو گیا ہے ابھی گوگل ارسپ پہ جنرل بلوگ کی طرف لیڈ کرتے ہیں اور اس سے پہلے یہ بلوڈ سیٹی کا پریمیم بلوگ ہے اگر ہم بات کریں سینٹرل ایو کے ساتھ جو مین اور بیٹرل ایو بنتے ہیں اور بیٹرل ایو پہ جب جاتے ہیں تو انٹرنس گیٹ کے ساتھ بلکل یہاں پہ پارک ہے سینٹرل پارک پھر آکے کاروان سرائے اور آگے جاتے ہیں تو یہ جو مین اور بیٹرل ایو جس کی ویٹ دو سو آٹفٹ بنتی ہے جا کے کنیکٹ کرتے ہیں آگے مین ہارس میسکٹ کو جو مین بلو وڈ سیٹی کا چارمنگ پوائنٹ ہے آج کی ڈیٹ میں کیونکہ اس پوائنٹ پہ ریکنگ نیشن ملی تھی بلو وڈ سیٹی کو اور دنیا میں کیونکہ یہ ٹالس ہارس میسکٹ ان دہ ورلڈ ہیں تو اس ویسے جو دنیا میں سب سے بڑی کمپنی پیالیں کافی کی سیکنڈ کاف کافی اس کا سی ایو ایٹسلف پاکستان آئے تھے اور اس کی جو یہاں والی بڈانچ ہے اس کا افتتاد بھی کیا تھا اس کے بالکل بیک سائٹ پہ یہ ون سٹاپ کمرشل ہے جو ویڈیو آپ نے دیکھا ہے کہ جو بھی سائٹ پہ جتنے آپریشن سٹارٹ ہوں گے تو آپ کو ہر طرح کی ایکٹیویٹی کے لیے یہ کمرشل ایریا مجود ہے اور یہاں پہ ہارس میسکٹ ساتھ آپ کو کچھ پارک کا ایریا بھی نظر آتا ہے جو کہ ایک بڑی اچھی ایڈیشن ہے اس کے بالکل پیچھے یہ آپ کا وارٹر تیم پارک بنتا ہے اگر وارٹر تیم پارک ہم دیکھا جائے تو اوورال وارٹر تیم پارک 132 کنال کا رکبہ بنتا ہے جو کہ ایک بہت بڑا نمبر ہے لیکن ایکشلی یہ 176 کنال ہے 132 کنال نہیں ہے یہ والا پارٹ اس میں ایڈ ہے کریں تو 176 کنال بنتا ہے جو کہ میرے حال میں بہت اچھا نمبر ہے اس کے ساتھ ہی بالکل یہ سپورٹس ایڈیا بناوا ہے سپورٹس ایڈینا اور برجلر کا ریپلیکہ تو یہ جو شروع کا ایڈیا ہوگا بلو ورڈ سیٹی کا یہ میرے خیال میں کہ بلو ورڈ سیٹی کا ایک قسم کا فیس ہے جس نے بلو ورڈ سیٹی میں لیٹر سٹیج پر جا کے بلو ورڈ سیٹی کو all over the world ریکنیشن دلوانی ہے کیونکہ یہاں پہ ہوس میس کرتا چکے ہیں تیم پارک اور برجلر کا ریپلیکہ کے بعد یہ چیزیں مزید سٹرانگ ہوں گی اور آگے جو بلو ورڈ سیٹی میں انویسمنٹس ہوگی میمبر کی جیسے کیش کے پلوٹس کی انویسمنٹ جو ہیں ان پہ میمبرز کو بہت اچھا ریٹرن اور انویسمنٹ ملا ہے جن لوگوں نے کیش پرکیورمنٹ کی تھی یہاں پہ ان کو یہاں پہ ابھی زیادہ سے بہت زمین میں پوزیشن بھی لیبل ہے تو اگر آپ possessionable plot بائے کرنا چاہتے ہیں تو جنرل کا سیکٹر 5 most preferred block ہے اس کی وجہ نمبر 1 آپ اس گیٹ سینٹرس لیتے ہیں تو اگر آپ سیدھا جاتے ہیں سینٹرل ایونیو پہ تو یہاں سے بھی رستہ آپ کو یہاں کنیکٹ ملتا ہے اگر آپ اس گیٹ سینٹرس لیتے ہیں گیٹ نمبر 1 سے اور اور بیٹرل ایونیو پہ جاتے ہیں تو یہ رستہ بھی جا کے یہی پہ کنیکٹ کرتا ہے سیکٹر 5 کے ساتھ اور آپ اس گیٹ سے ایکسس لیتے ہیں جو بلو ورل سیٹی کا سیکنڈ گیٹ ہے یہ رستہ بھی آپ کو جا کے سیدھا سیکٹر 5 کی طرف ہی کنیکٹیوٹی پروائیڈ کرتا ہے یہ اس طرح سے مین ابھی اس طرح ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے تو سیکٹر 5 کو جب یہاں سے کنیکٹیوٹی ملے گی تو میرے خال ہے سب سے پرومننٹ بلوک یہ ہی بنتا ہے in terms of living and terms of investment purpose اگن پر ایل ٹیم فٹا یہ دوبارہ اپنے سکرین پہ وہی مین جو اوربیٹر لیونی اور سیڈ جسنٹ جو ایریا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ بلو ورل سیٹی نے فیوچر میں جا کے اپنا مین جو کمرشل ہائی ریس جسٹک ہوگا اس کو کنسٹرکٹ کرنا ہے کیونکہ اس کے اپوزٹ سائٹ پہ جو چکری روڈ کی دوسری سائٹ بنتی ہے جہاں پہ وامیو لگ ہے ڈاؤن ٹاؤن ہے وہاں سے جب انٹرچینج سے کنیکٹی ویڈی آئے گی تو میرے خیال ہے یہ ایریا سب سے سب سے سا ایزلی ایکسیسیبل ہوگا بلو ورل سیٹی کے میمبرز کے لیے اگر دیکھا جائے تو بلو ورل سیٹی نے اس روڈ کے رائیٹ لیفٹ سائٹ پہ ابھی اس وقت کاروان سرائے اگر آپ کو یہ ویڈیو چلے لگے تو پریز دو لائی کمنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیں رزوان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی وڈیتر کے لیے خدا حافظ رزوان چیمہ کو دیجئے